محمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں آمین پیارے بچوں آج ہم نے اپنی اسلامیات کا سبق رواداری کے بارے میں پڑھنا ہے رواداری کا مطلب ہے کسی غصے کو کسی کی بڑی بات کو برداشت کرنا کسی کی بدتمیزی کے باوجود اچھی اخلاق سے پیش آنا رواداری ہے ہمارے دین نے ہمیں لوگوں کے ساتھ رواداری سے پیش آنے کا درس دیا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواداری کی آلہ ترین مثال تھے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی دشمن کو معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواداری کی آلہ ترین مثال تھے پیارے بچوں اب ہم ایک سوال کرتے ہیں خالی جگہ پور کریں اس میں آپ نے جملے کو اچھے سے پڑھنا ہے اور خالی جگہ پر جو صحیح لفظ آتا ہے آپ وہ لکھیں گے جیسا کہ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں ہمارے دین نے ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈیش سے پیش آنے کا درس دیا ہے تو یہاں پہ رواداری آئے گا رواداری سے پیش آنے کا درس دیا ہے جس معاشرے میں ڈیش کا جذبہ ہو وہاں سب لوگ امن کے ساتھ رہتے ہیں رواداری کا جذبہ ہو اس خالی جگہ میں رواداری آئے گا ایک دوسرے کو ماف کر دینے سے آپس کے ڈیش ختم ہو جاتے ہیں آپس کے جگڑے ختم ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کفار مکہ کے ڈیش کو برداشت کیا ظلم کو برداشت کیا بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی دشمن کو ڈیش کر دینا بہت بڑی بات ہے ماف کر دینا بہت بڑی بات ہے اب ہم کولم ملانے والا سوال کرتے ہیں مثال کے مطابق جملے لکیر کے ذریعے ملائیں اس میں آپ نے ایک کولم کو اس کے درست کولم کے ساتھ ملانا ہے جیسا کہ رواداری کا مطلب ہے کسی کی بری بات کو برداشت کرنا تو ہم پہلے کولم کو اس کے رائٹ آنسر کے ساتھ ملائیں گے ہمارے دین نے ہمیں لوگوں کے ساتھ رواداری سے پیش آنے کا درست دیا ہے ایک دوسرے کو ماف کر دینے سے آپس کے جگڑے ختم ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہم آگے بھی ملائیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواداری کی آلہ ترین مثال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا انہیں ماف کر دیا پیارے بچوں ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے امید ہے آپ اچھے سے سمجھ گئی ہوں گے اور یاد کریں گے تھینکیو اللہ حافظ